بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پولیس ایلائن اور میں افسر مغزائی ہوں ناظرین ایران نے اسرائیل پہ اٹریک کیا اور اس ٹیک کے بعد اس ستے میں ایک فضاء اسی پیدا ہوئی دیکھا گیا کہ خطرے مندلانے لگ گئے ہیں پاکستان، افغانستان انڈیا، چائنہ، رشیہ تمام اس فضاء میں ہائلٹس دکھائی گئے انڈیا کے محصات دوست موجود ہیں اینالیس بھی ہیں صادقہ آرمی آفیسر بھی ہیں ان سے بات کریں گے آیا کہ اس ایرانی حملے کو یہ کیا سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ لوگ یہ تجیہ کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کر اور اسے بتا کے مقاعدہ پری پلان یہ حملہ کیا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو حملہ ہے یہ موثق ثابت ہوگا کیا یہ پری پلان ہے اور کیا اس کے فائدے اسرائیل کو ہوں گے یا مجھتے ہیں امہ کو ہوتے دکھائے دیتے ہیں اور انڈیا کا اس میں کیا کردار آپ کا بہت بہت دہنیوار مجھے اپنے شو پہ بلانے کے لیے زائدہائی تو یہ جو حملہ ہوا ہے اب یہ امریکہ کو کیا یہ بات تو جاؤزاہر ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں باتچیت چل رہی ہے اور امریکہ اور ایران کے بیچ کے جو شممند ہیں وہ ٹھیک ہوتے دکھائی پڑ رہے تھے اور اس کے بعد جو اسرائیل اب جو سیریا میں ایران کے کانسولیٹ پہ حملہ ہوا جس میں ایران کے کئی بڑے عوضے ملٹری عوضے کے لوگ مارے گئے اس کو ایران نے یہ آروپ لگایا کہ یہ اسرائیل کے دوارہ کیا گیا حملہ ہے حالانکہ اسرائیل نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کھل کر پر ایران کا یہ ماننا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل کے دوارہ ہوا ہے اور جب یہ حملہ ہوا اور جس طرح سے حملہ ہوا تو یہ بات بڑی مخمل ہو گئی کہ ایران چوک نہیں بیٹھے گا اس حملے کے بعد ٹھوکی اور ٹھوکی اگر آپ کسی کے کانسولیٹ یا ایمبسی پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لوگ کے مطابق یہی مانا جاتا ہے کہ آپ نے اس دیش کے زمین پہ حملہ کیا ہے اور ایران نے اس حملے کو اسی طرح سے دیکھا اور اس میں بڑی جبردست جوابی کاروائی کی اور جس طرح سے اس کاروائی کے بعد امریکہ اور ان پسچمی دیسوں نے اسریل پہ یہ دباب ڈالا کہ آپ کو کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اور کوئی کاروائی سوچ وچار کر کرنی چاہیے کیونکہ اس کے زد میں پھر یہ جو ید ہے یہ کہ ایران اور اسریل کا معاملہ ہی نہیں رہ جائے گا بلکہ اس کے اسکلیٹ ہو کر پوری دنیا میں فیلنے کی سمبھاونہ ہے اور اس لیے امریکہ نے اور بریٹین نے اور انپسچمی دیسوں نے اسرائیل کے اوپر یہ ترنت دباؤ بنایا کہ آپ کو ترد جوابی کاروائی کرنے سے اور یو دکھو اور بھڑکانے سے بھوکنا چاہیے اور اس مددے کا جواب سے اور وچار ویمر سے حل نکالا جانا چاہیے جس سے یہ اہام پوائنٹ جو یہاں پہ ہم بات کرنا ہے کہ یہ تمام سرطحال انڈیا بھی دیکھ رہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کیا گیا غزہ کے اندر اسرائیل سٹرائک ہے امریکہ کے کچھ پنائی سے تمام انڈیا بھی دیکھ رہے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جمہوریت کی بات کرنے والا انڈیا فلسطین غزہ کے بجائے اسرائیل کے سایٹ پر کھڑا ہو نہیں نہیں دیکھئے انڈیا نے اس حملے کو دو طرح سے دیکھا ہے جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو ایسا سوبرین کنٹری انڈیا نے اس کا ویروت کیا کہ یہ حملہ حماس کو اسرائیل میں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس حملے میں بچے عورتیں اور لوگوں کو مقشان پہنچانے کی کوسس کی گئی لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے جوابی کاروائی کی ہے فلسطین میں اور جس طرح سے جوابی کاروائی کی ہے اور جس میں بچے اور مہیلائیں بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں اور humanitarian rights کا violation ہو رہا ہے تو انڈیا جوابی کاروائی میں اس بات کا بلکل دھیان رکھنا چاہیے جو نردوش ناغرک ہیں جو بچے ہیں جو مہیلائیں ہیں ان کا کم سے کم نقشان ہونا چاہیے اور جو ضرورت اور سہولیت کی چیزیں ہیں ان کو سبھی لوگوں کو پہنچانے کی پوری چھوٹ ہونی چاہیے تو میں اس بات سے تھوڑا اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ انڈیا نے یا بھارت نے جو بھی وہاں پہ مہیلاؤں پہ یا بچوں پہ یا ایسے ناغرکوں پہ جن کا کی ید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا جو نقشان ہو رہا ہے ان کے جانمال کا نقشان ہو رہا ہے اس کا انڈیا نے یہ بات وش رستر پہ کہی ہے اور اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ اپنے جوابی کاربائی میں انہیں اس بات کا بلکل خیال رکھنا چاہیے اچھا ایک اور پوائنٹ دیکھیں اگر یہ معاملہ نہیں رکھتا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں برطانیہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہاتھ ہیں انڈیا یہ لگتا نہیں ہمیں یہ لگتا ہے انڈیا یہ پہ دو اگر 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 شاہی شاہی کو کٹھا کرنے کی بات ہاں تو میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں دیکھ انڈیا کی پولیسی بہت ہی کلیر ہے کی انڈیا کسی بھی پرکار کی آتنکبادی کاروائی دہشت گردی کاروائی کے ویروت میں ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہے اور آپ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ورڈ وار 3 کی طرف معاملہ جاتا ہے اگر یہ معاملات نہیں روپ تے ایران پیچھے نہیں اٹھتا شاہی موالوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتا ہے اتحاد کی بات کرتا ہے وہ رشیہ چائنا اور پاکستان کا بلوک اگر چھوڑ کے امریکہ اسرائیل یوگے کی طرف کیوں کھڑا ہوتا ہے شاہی بلوک کیوں چھوڑتا ہے نہیں آپ کا میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا دہشتگردی کی کاروائی کرتا ہے تو انڈیا اس کا بیرود کرتا ہے کوئی بھی دیش چاہے اگر اسرائیل بھی کوئی آتنگ بادی کی کاروائی کرے گا تو انڈیا اس کا بیرود کرے گا اور انڈیا کی پولیسی ہمیسہ اپنے پروسی دیشوں کے ساتھ مدھور سممند بنائے رکھنے کی ہے لیکن ساتھ ساتھ انڈیا اپنے اس پولیسی پہ ہمیسہ سے گھر سنگ رہا ہے کہ وہ کسی بھی پرکار کی آتنگ وادی یا دہشت گردی یا الگا وادی طاقت کے بھرود ہمیسہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے اور انڈیا ہمیسہ مانو ادھکار کا بھی ایک بہت بڑا سپوٹر رہا ہے چاہے چھتری اسطر پہ ہو چاہے ویس اسطر پہ ہو تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ انڈیا ہمیسہ جو ہے یا یو ایس یا برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا رسیہ یا چائنہ کا ویروض کرتا ہے کی اپیل کی ہے اور انڈیا میں جتنا انفلونس رسیہ کے اوپر ایک بطر دیش ہونے کی وجہ سے ہے اس کا انڈیا نے اپیوگ اس طرح سے کیا ہے شانتی تک ہوتی ہے جب آپ ہم انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہ فلسطین کے بھی بات کرے ان کی مدد کرے اور ہم اس تمام صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ کڑے ہیں اور غزہ کے لوگوں کو مایوس کر دیں تو پھر تو یہ جو بیانی آپ بات کر رہے ہیں اس بیانی کا کوئی وجود نہیں ہے دیکھیں اگر میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں دیکھیں انڈیا نے ہمیسا سے فلسطین کا ایک راشٹ کے روپ میں مانتہ دینے والا انڈیا پہلا دیس رہا ہے انڈیا نے ہمیسا فلسطینیوں کی جو سمدھانک اور ویسوک ستر پہ جو ان کے عدھکار ہیں ان کا انڈیا نے ہمیسا آدھر کیا ہے اور انڈیا نے ہمیسا سپورٹ کیا ہے لیکن انڈیا کی دہست گردی یا آتنگ بادی کاروائی کا اگرود کرتا ہے چاہے وہ کوئی دیس ہو تو جب ہمیس نے اسرائیل پہ انپرو وک حاملہ کیا تھا اور جس میں میلاؤں کو بچوں کو بندھک بنایا گیا تھا تو وہ ایک آتنگ بادی یا ایک دہست گردی کاروائی ہوتے ایک بہت مجبوط پرجات انتر ہے یہاں پہ سبھی لوگوں کو سبھی پارٹیوں کو اپنے وچار رکھنے کا پورا ادھکار انڈیا میں ملتا ہے اور اس لیے ہمارا آنترک مدھےد راج نتیق اور کئی چیزوں پہ ہوتا ہے سبھی پارٹیوں کے بیچ میں اور انڈیویج پہ بھی پر چاہاں تک بھارت کی ویدیش نیتی کا سوال ہے ہم بھارت ہمیشہ سے ایک سوار میں بھولتا ہے چاہے وہ گورومنٹ ہوں اور یا ویپکش کی پارٹیاں ہوں یا اور انیت سٹیک ہولڈر ہوں وہ سب ایک بھاسہ میں بات کرتے ہیں اور ہم اور بھارت کی ویدیش نیتی کا یہ ایک فنڈامنٹل رول رہا ہے کہ بھارت ہمیشہ سے چھتریے انٹیگریٹی کا سپورٹر رہا ہے کسی ویپرکار کی سمپروبتہ کا اُلنگھن کرنا کا ویروض کرتا رہا ہے بھارت اور فلسطینی ناغوری کی جو مولیق اور سنگیدھانی اور ویسوی کستر پہ جو عدھکار ہیں ان کا بھارت ہمیشہ سے اس میں سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن اس پورے معاملے کے بابجوب بھی بھارت کسی بھی پرکار کی آتنگ وادی یا دہستگردی کاروائی کا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے اور اسی لیے آپ کا یہ وچار کی جو بھی کاروائی بعد میں جانے گئی ہیں بچوں کی جانے گئی ہیں مانو دھکاروں کا جہاں پہ جہاں پہ جروری سپلائز کا سوال آیا ہے وہاں پہ بھارت نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہئے کہ محلاؤں کا بچوں کا بجرگوں کا اور نردوس لوگوں کو کسی بھی پرکار کا نقصان نہیں پہنچ چاہئے اور جو مانو مانو دا کی جو سہیتہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کا پوری آبورتی ہونی چاہیے یہ بھارت میں ہمیشہ سے اپنا سٹینڈ رکھا ہے اور اس بھارت کا کبھی کوئی دھومت نہیں رہا ہے خماس نے جو مضامت مضامت کردی ہے لیکن ہماس کو دہشت گر تنجیم دیکلیر کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے وہ اپنے حق کے لئے اتھیار اٹھانا کا دہشت گردی آپ سمجھتے ہوتی ہے دیکھئے اپنے عدیقاروں کے لئے لڑنا ہر آدمی کا ہر نگرے کا کردو ہے لیکن عدیقاروں کی لڑائی کئی طریقوں سے ہوتی ہے بھارت ہمیشہ سے اسرائیل اور پلسطین کے بیٹ کی جو سمسیہ ہے اس کا جو یونیورسل لاؤز ہیں جو یون کے ریزولیوشن ہیں ان کے ایکارڈنگلی اس سمسیہ کا شانتی پوروک سمادھان کرنے کا ہمیشہ سے بھارت نے جو یور سے ہاریس کی ہے اور ہر ہستر پہ بھارت نے اس سمسیہ ہے اس کا سامتی پوروک سمادھان جو ہمارے ویسوک لو ہیں جو ہمارے ویسوک ایزیشن ہیں یون ہیں ان کے انترگت اس سمادھان ہونا چاہیے اور اس میں کسی بھی پرکار کی آتنگ بادی یا دہشت کاروائی کا بھارت نے ہمیسہ سے ویرود کیا ہے تو اب اس چیز کو یہ کہنا کہ بھارت فلسطینی ناغرکوں کے ادھکاروں کی سفارش نہیں کرتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا بھارت نے ہمیسہ سے ان کے ادھکاروں کی سفارش کی ہے لیکن بھارت کا ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ سمسیہ کا جو بھی سمادھان ہونا چاہیے وہ سامتی پورو ہونا چاہیے جتنے بھی ایک لائن میں جواب دیں کہ انڈیا اس وقت کیا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے یا اسرائیل کے ساتھ کھڑی دیکھیں جب ویدیسی نیت ایسے نردھارت نہیں کی جاتی ہے اور جہاں تک میری جانکاری ہے جو میرا یہ ہے کہ بھارت کی نیتی فلسطین اسرائیل کے بیچ پہ بہت ہی کلیر رہی ہے اور آپ دیکھئے کہ کئی مشلم دیسوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے سممند بنائے ہیں راج نیت سممند میرا سوال میں نے مجودہ سٹیویشن میں آپ مزلم کیا گیا نا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں صرف ایک لائن بھارت اس کو ایک راج نیت اور سامریک سمسیہ کے روپ میں دیکھتا ہے اور بھارت کا یہ مت ہے کہ اس سمسیہ کا سامتی پوربت باج چیت کے ساتھ سمدھان ہونا چاہیے اور جو ہمارے ویسوی قانون ہیں ان کے انترگت ہی اس سمسیہ کا سمدھان ہونا چاہیے اور اس میں دونوں ہی جو اس میں جو پارٹسپینٹ ہیں جو دو اس کے روپ ہے ایک فلسطین ہے اور ایک اسرائیل ہے ان کے بیچ پہ جب تک ایک بات چیت کے دوارہ سمدھان نہیں نکلے گا تب تک یہ سمسیہ کا دیکھ اتنی پرانی سمسیہ ہے لیکن اس کا سمدھان نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ دو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی وں پر جو ظلم کیا گیا ہم ان کنڈیم کرتے ہیں کہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ جاتی کہتے ہیں دونوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین کے ساتھ لیکن اسرائیل کو بھی کہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا دونوں ممالک میں ایک کو چوز کرنا پڑے گا ایک کو صحیح کہنا پڑے گا دونوں غلط نہیں ہو سکتے ایسا ہوتا ہے ایسے بلیک این وائٹ میں چیزیں نہیں ہوتی اسرائیل کی جوابی کاربائی میں اور بھارت نے اس چیز کو ریکنیز کیا کہ اگر آپ کسی دیس کے آنترک سیما میں چاہیے کہ جو نردوش ناغرک ہیں جن کا اس میں کوئی دوش نہیں ہے چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ مہینائے ہوں چاہے وہ بچے ہوں ان کا کم سے کم نقصان ہونا چاہیے اور بھارت میں ہمیسہ سے اس بات کا جب سے جو چل رہا ہے ابھی اسرائیل اور فلسطین ہو چاہے وہ روچ کی ضرورت بند کی چیزیں ہوں ان کی پوری کی پوری سپلائی ہونی چاہیے ان کی اس پر کسی بھی پرکار کی دکاوٹ نہیں آنی چاہیے تو بھارت نے ہمیسہ سے بھارت یہ بات کہتا بہت شکریہ جی آپ نے اسرائیل اور ایران صورتحال گئے غزہ کے اندر صورتحال اس پر اپنا نیویٹیو دیا ان کے سمار ساتھ ترچے کار موجود تھے بہت ہمارے پیارے بھائی بھی ہیں اور انہوں نے بڑا زبردرست قسم کا انہیں ایک بڑی چیز مجھے یہ پسند آئی کہ 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 یہ کس چیز کا بات چیت کے حل نکلنا چاہیے جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ بات چیت کے حل نکلنا چاہیے یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو امن پسند ہیں تو جو چند امن پسند لوگ ہیں ان کی تو تعلیم بنتی ہے لیکن یہاں پہ ہر ہر کنٹری مختلف طرح کے رائے رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن بہت شکریہ آپ کا جو نرڈ سے ہوئے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پرگیام کے لئے وقت دیا آپ نے اس بات اس ام از سلائد کو دیجئے اجازت کھلانے کے بعد